بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم اطویٰ امام محمد کے سبق نمبر تین سو کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے بقیہ عنوان کی بحث یعنی احناف کا جو نقطہ نظر ہے ابو امام محمد رحمت اللہ نے تہائی مال کی وسیعت کے حوالے سے وہ بیان کرنا تھا تو وہ ہم پڑھیں گے اور اس پر جو کیلو کال ہوگی وہ ہم پیش کریں گے تو بہرحال بڑھتے ہیں سب سے پہلے کال محمد سے جو عبارت شروع ہوتی ہے اس کی طرف اور اس کے بعد پھر جو اس کی معقول وضاحت ہے وہ بھی ارز کر کے تو آج کا سبق ہمارا اپنے اختتام کو پہنچے گا تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ قال محمد سے شروع ہوتا ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال محمد الوصوی جائزت فی سلوس مال المیتی بعد قضائدینه وليس له ان يوسی باکثر منه فان اوصوا باکثر من ذلك فاجازته الورسة بعد موته فہو جائز وليس لهم ان يرجعوا بعد اجازتهم وَإِن رُدُّ رَجَعَ ذَلِكَ وصیتیں مئیت کے تہائی مال میں جائز ہیں لیکن وصیت کا جو نفاظ ہے وہ مئیت کے کرزے کو ادا کرنے کے بعد ہوگا مرنے والے کے لیے اپنے تہائی مال سے زیادہ کی جو وصیت کرنا ہے وہ درست نہیں ہے اگر تہائی سے زیادہ کی وصیت کر دی اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں نے اسے جائز قرار دے دیا تو پھر درست ہو جائے گی اور وارثوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ اجازت دے کر اس سے مکر جائیں تو اور اگر وہ وصیت کو رد کر دیتے ہیں تو تہائی مال تک کی وصیت جو ہے وہ لوٹ جائے گی تو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تہائی مال میں وصیت کرو کہ یہ کافی ہے تو بہرحال اب کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرے ہاں اگر زیادہ کی صورت میں وارث تسلیم کر لیں تو پھر درست ہے ہاں یہی امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور ہمارے عام فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کی دا ان کا بھی جو ہے وہ قول ہے تو بہرحال یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے اب اس اثر میں یعنی اس سے پہلے جو بات گزری ہے کیونکہ گزشتہ سبق میں آپ نے وہ اثر دیکھا ہوگا پڑا ہوگا اگر نہیں پڑا تو وہ دوبارہ سے سبق سن لیں اب اس اثر میں حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری اور اس کے متعلقات کا ذکر ہے جو اس تہائی مال کی وسیعت کے حوالے سے آخری ہمارا سبق میں آخری اثر بیان ہوگا حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے کہ بہت سخت بیماروں کے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعادت کے لئے تشریف لے گئے حضرت سعید نے وسیعت کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تہائی مال میں وسیعت کی اجازت دی اور فرمایا کہ وہ رساک و مقررہ حصہ جات ملیں گے اور وہ اس وجہ سے غنی بھی ہو جائیں گے تو یہ سے کہیں بہتر ہے کہ ان کے عصے کا نال بھی وسیعت میں دوسروں کو دے دیا جائے اور اس کے علاوے اس اثر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اگرچہ محبوب عمل ہیں لیکن جب قرابت داروں میں کوئی شخص غریب ہو یا اس کا حق بنتا ہو تو اسے دینا یہ زیادہ باعث عجر و سواب ہے رشتداروں کو دینا صدقہ اور صلی اللہ رحمی دونوں کا جامعہ ہے اسی لئے فرمایا کہ بی بی کو لکمہ دینا بھی صدقہ ہے حضرت سعید بن ابی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اپنے ساتھیوں سے ہرگز پیچھے نہیں رہے گا اب شارحین اکرام نے حضور علیہ السلام کے گرامی ارشاد کو قطعی پیشنگوئی پر محمول کیا یعنی ایساعت تیری موت مکہ میں نہیں ہوں گی جہاں ایک بات وہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مکہ میں موت کی تمنہ بہت اچھی بات ہے لیکن واقعہ حجرت کے بعد اصل تمنہ اور عارضو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں موت کی دعا مانگی جائے حضرات صحابہ اکرام واقعہ حجرت کے بعد مکہ شریعت میں موت آنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایسی کئی ایک روایات موجود ہیں جن میں حضرات صحابہ اکرام نے مکہ میں نہ مرنے کی دعا کی کیونکہ اسے حجرت میں نقصان لازم آتا ہے اور اس جگہ مؤتہ امام مالک کی شرح جو ہے وہ اس کے اندر یہ بات بقاعدہ لکھی ہے کہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گفتگو اس لئے صادر ہوئی کہ ان کی موت مکہ میں ہی قیام کے دوران نہ آجیں جس کی وجہ سے حجرت میں نقصان آجیں جیسے کہ بعض ذروائیات میں یہی مقصد واضح طور پر ملتا ہے تو حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری موت اس زمین پر نہ آجیں جہاں سے میں ہجرت کر گیا تھا تو حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے جواب میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا یعنی تمہاری موت مکہ میں نہیں ہوگی یہ کہ تمہاری عمر ابھی کافی پڑی ہے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تو اپنے ساتھیوں سے ہرگز پیچھے نہیں رہے گا بخاری نے کتاب الجنائز میں یوں ہی اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ لفظ اللہ کا اگرچہ امید کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں آ جائے تو وہاں پھر اس سے جو ہے وہ مراد فقط امید نہیں ہوتی وہاں بلکہ یہ عمر واقعی کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ متقلم کی اعتبار سے یہ ہوتا ہے تو بہرحال اب یوں ہی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکلے تو اب بھی یہ غالباً عمر واقعی کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے فتح الواری میں ایسے ہی آیا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے یہ اوجہ ظلم و سالک شرعہ مؤتہ امام مالک یہ اس کے اندر کی عبارت تھی تو بہرحال اب اس عبارت سے جو ہے وہ مذکورہ حدیث پاک کی بحث کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدرس سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوف کو کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا اس کے بارے میں تاقیدن فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا اور یہ چونکہ جو عرف لن کا استعمال ہے یہ ہرگز کی نفی کے لئے نفی تاقید بلن سے فرمایا تو ایسا تو مکہ میں ہرگز نہیں مر گیا بلکہ واپس مدینہ میں جائے گا اور تجھے ابھی کافی عمر جو ہے وہ کافی عمر جو ہے وہ گزارنی ہے تو لہٰذا اب اس حوالے سے اگر اچھے عمال کرے گا تو بہت بہتر ہے اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے مومنین کو فائدہ دے گا اور تیری ہی وجہ سے منافقین اور کفار جو ہیں وہ نقصان بھی اٹھائیں گے تو یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی اور پھر واقعہ تن ایسے ہوا بھی اسی عدیش کی شرعہ میں ابو الولید باجی رحمت اللہ لے آپ جو ہے وہ المنتقہ میں آپ فرماتے ہیں کہ شاید کہ تُو پیچھے رہے اس کا مطلب کہہ تو کہتے ہیں تخلق سے یہاں مراد باقی رہنا اور زندہ رہنا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ جو ہے اور کچھ صحابہ کرام کے وصال کر جانے کے بعد جو ہے وہ اس کا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم ابھی باقی رہو گے زندہ رہو گے ان الفاظ کی تعویل علامہ یہ جو المنتقہ کے اندر پر باجی رحمت اللہ لے آپ لکھتے ہیں کہ ان الفاظ کی جو تعویل ہے وہ یہ بھی کی گئی ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقاس رتی اللہ تعالیٰ نے عراق لے اور وہاں ایک قوم کو دیکھا جو مرتد ہو چکی تھی اور نجومیوں کی طرح جو ہے وہ مختلف طرح اس طرح کی مقفع مسجد گفدگو کرتے تھے تو آپ نے انہیں توبہ کرنے کو کہا کچھ مانگے اور کچھ ارتدار پر اڑے رہے اڑنے والوں کو آپ نے قتل کیا یہ وہ بشارت تھی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ تم میں سے تم سے جو ہے وہ نقصان پائیں گے اور توبہ کرنے والوں کو آپ نے چھوڑ دیا تو یہ ان سے نفع اٹھانے والے لوگ تھے یعنی کچھ کو مار دیا تو وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے اور جن کو آپ نے چھوڑ دیا تو وہ آپ سے نفع اٹھانے والے ہو گئے تو بہرحال اس طرح کی کئی ایک جو ہیں وہ تشریحات اس عدیث پاک کے تحت وہ کی گئی ہیں ابو البلید باجی رحمت اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ میرے نزی قدیش کے مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے وسال کے بعد بھی کافی عرصے تک یہ زندہ رہیں گے جہاں تک کہ وہ کوفہ وغیرہ کے گورنر بھی بنیں گے اور مختلف لشکروں کی اٹھائے گا اور جو نقصان کا مزہگ ہوگا تو وہ نقصان بھی اٹھائے گا تو بہرحال نبی علیہ السلام کی اس عدیث پاک کی تشریح سے دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ موت کا علم بھی عطا فرما دیتا ہے تو بہرحال یہ کوئی قرآن کریم کے مخالف بھی نہیں ہے اور حدیث پاک کے بھی بالکل مخالف نہیں دینے والی ذات وہ اللہ ہی کی ہے جیسے چاہے وہ اپنے اثرار پر اپنے غیوب پر وہ مختلف فرما دیتا ہے تو بہرحال یہ بھی انہی باتوں میں سے ایک بات تھی اسی طرح اجرت کی رات جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو کو اپنی چار پائی پر لٹایا کہ سبتونے امانتیں واپس کرنی ہیں یا پھر جنگ بدر میں آپ نے جو کفار تھے ان کے موت کے ٹھکانوں کے حوالے سے بتایا کہ کل کون کہاں پہ مرے گا تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہی دیے ہوئے علم سے نبی علیہ السلام نے آگاہ فرمایا اور سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم بھی اس امت کو اگر پہنچایا تو وہ رسول اللہ نے پہنچایا تو اللہ نے انہیں ادراک اطاف فرمایا انہیں علم اطاف فرمایا اور وہ اللہ کی دیے ہوئے علم سے پھر لوگوں کو بھی فیضیاب کرتے رہے اور پوری امت ان سے استفادہ کر رہی ہے تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبک تھا سبک کی وضاحت تھی جو آپ نے سبات کی آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے اور اس کے حوالے سے ہم مزید گفتگو آج نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پرسن و سیاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم